بسم اللہ الرحمن الرحیم توقیر عابد آوان آپ سے مخاطب ہوں پیارے بچوں السلام علیکم نوبل سکول آف انٹیگریٹڈ سٹاڈیز اور توقیر آئی سیٹ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں مجھے یقین ہے کہ ان ویڈیوز سے آپ کو گھر بیٹھے تعلیمی معاملات میں کافی آسانی پیدا ہو رہی ہوگی اس آسانی کو بڑھانے کے لیے یوٹیوب پہ موجود ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور سکین پہ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ویڈیوز جو ہیں وہ خود بخود آپ کے پاس آتی رہیں نوٹیفکیشنز آپ کو آپ کے موبائل اور آپ کے سسٹم پر ریسیب ہوتے رہیں جی پیارے بچو آج ہم شروع کر رہے ہیں انگلیش کا کلاس 3 کا لیکچر نمبر 3 اس میں آج ہم پڑھیں گے پریزنٹ سیمپل ٹینس کے بارے میں پریزنٹ سیمپل ٹینس پریزنٹ کا مطلب ہوتا ہے موجودہ سیمپل ٹینس ٹینس کہتے ہیں زمانے کو موجودہ زمانے میں اگر آپ کوئی کام کریں یا موجودہ زمانے سے اگر آپ کے جملوں کا تعلق ہے تو اس کے لئے آپ پریزنٹ سیمپل ٹینس استعمال کرتے ہیں آج کے اس لیسن میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے پانچ کریکٹرز ہیں مسٹر عمران مسسس عمران یہ دونوں میاں بھیوی ہیں ان کے تین بچے ہیں کاشف حارس اور سنا ان کے بارے میں ایک پیراگراف یہاں پہ لکھا ہوا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی اسی پہچان بتاتا ہوں پریزنٹ سیمپل ٹینس کی پھر ہم اس پیراگراف کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے آگے چلتے ہیں دیکھیں پریزنٹ ٹینس میں اگر سبجیکٹ سنگل ہو پریزنٹ ٹینس میں اگر سبجیکٹ سنگل ہو یعنی کہ سبجیکٹ جیسے شروع میں مسٹر عمران ہے جو سب سے پہلے شروع میں لکھا ہوتا ہے بیٹا اس کو کیا بولتے ہیں سبجیکٹ اگر یہ اکیلا ہو سنگل ہو اس کے بعد یہ جو ورب آتا ہے اس کے ساتھ آپ اس یا ای ایس یا آئے ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں میں یہ اپنی بات کو ریپیٹ کر دوں پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کو پڑھانا شروع کرتا ہوں جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر سبجیکٹ سنگل ہے تو اس کے بعد جو ورب آتا ہے فیل آتا ہے اس کے ساتھ آپ اس ای ایس یا آئے ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں اور اگر وہ سنگل نہیں ہے زیادہ ہیں سبجیکٹ میں زیادہ لوگ ہیں تو پھر آپ اس ای ای ایس آئی ای ایس کا اضافہ نہیں کرتے جی تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں لیکچر کو اور پہلے ہم پڑھتے ہیں یہ پیرا گراف مسٹر عمران لیوز ان اسلام آباد مسٹر عمران اسلام آباد میں رہتا ہے وہ بینک میں افسر ہے آپ دیکھیں موجودہ زمانے کی بات ہو رہی ہے رہتا ہے افسر ہے پیارے بچو آپ کو پتا چل رہا ہے ہے اور ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے موجودہ زمانے کی بات ہو رہی ہے دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں مسٹر عمران لیوز ان اسلام آباد مسٹر عمران اسلام آباد میں رہتا ہے وہ بینک میں افسر ہے وہ اپنے بینک کار میں جاتا ہے ان کے تین بچے ہیں یعنی ان کی اور اس کی بیوی کے ان ہزبنڈ وائف کے کتنے بچے ہیں تین بچے ہیں کاشف کی عمر بارہ سال ہے حارس کی عمر نو سال ہے سنہ سنہ کی عمر کیا ہے سات سال ہے سنہ کی عمر سات سال ہے وہ وین پر ایک ہی سکول میں جاتے ہیں جو کنوینس وہ یوز کرتے ہیں سکول جانے کے لیے وہ کیا ہے وین گاڑی میں جاتے ہیں وین میں جاتے ہیں پیارے بچوں آپ کو پتا ہے سکول میں کچھ بچے پیدل جاتے ہیں جن کا گھر قریب ہوتا ہے کچھ بچے اپنے پاپا کے ساتھ جاتے ہیں یا ان کو ماما چھوڑ کے آتی ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے جو رکشاز میں جاتے ہیں اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے لئے وین لگی ہوتی ہے اور وہ اپنے سکول وین میں جاتے ہیں آپ لوگ بھی جیسے سکول جاتے ہیں اسی طرح یہ تینوں بچے ایک سکول میں جاتے ہیں کاشف حارس اور سنہ آپ نوبل سکول میں جاتے ہیں یہ بھی اسلام آباد میں ان کا اپنا ایک سکول ہے کوئی سکول ہے کوئی سکول ہو سکتا اس کا نام نام یہاں پہ انہوں نے نہیں بتایا ہمیں ٹھیک ہے اور یہ لاس لائن کیا کہہ رہی ہے they go to the same school by when they go to the same school ایک ہی سکول سیم کہتے ہیں ایک جیسا ایک ہی they go to the same school by when وہ when پر ایک ہی سکول میں جاتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس پیراگراف میں یہ موجودہ زمانے کے بارے میں پیراگراف ہے اور اس میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ موجودہ زمانے کی اکاسی کرتا ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کچھ سوالات اور ان کے جوابات ہیں question and answer in writing آئین کو study where کا مطلب ہوتا ہے کہاں where کا مطلب کیا ہوتا ہے کہاں where does عمران live عمران کہاں رہتا ہے mr عمران عمران lives in اسلام آباد عمران اسلام آباد میں رہتا ہے what does he do وہ کیا کرتا ہے what does he do وہ کیا کرتا ہے he is a bank officer وہ ایک bank میں افسر ہے he is a bank officer وہ ایک bank میں افسر ہے میرے ساتھ ساتھ پڑھیں بیٹا how many children do they want یہ جو ہے how many اس کا مطلب ہوتا ہے کتنے how many children کتنے بچے do they have میں repeat کر رہا ہوں سوری سنیں غور سے سنیں how many children do they have ان کے کتنے بچے ہیں they have three children ان کے تین بچے ہیں ابھی تھوڑی در پہلے ہم نے پڑھا اس کے بعد last question ہے how یہاں پہ اکیلا اگر how ہو تو اس کا مطلب ہے کیسا کیسے how do the children go to school بچے سکول کیسے جاتے ہیں the children go to school by when بچے سکول when میں جاتے ہیں جی بچوں یہاں تک آپ نے اس کے question answers پڑھے ابھی ہم next دیکھتے ہیں یہاں پہ کچھ question repeat ہو رہے ہیں مثال کے طور پہ آپ پہلا سوال دیکھیں تو پہلا سوال لکھا ہوا ہے does عمران live in کراچی بیٹا موجودہ زمانے میں جب آپ کوئی سوال کرتے ہیں تو اگر اس میں subject single ہے تو آپ does استعمال کرتے ہیں اگر subject plural ہے زیادہ ہے تو آپ do استعمال کرتے ہیں یا does نہیں آئے گا پھر do آئے گا اس کی مثال بھی نیچے ہم پڑھتے ہیں چونکہ ہم present tense کو discuss کر رہے ہیں اس لئے یہاں پہ یہ ساری باتیں قابل ذکر ہیں میں یہ question دوبارہ دور آتا ہوں آپ بھی غور سے سنیں does عمران live in کراچی کیا عمران کراچی میں رہتا ہے اس کا جواب ہے نو نہیں he does not live in کراچی اس کو shot کیا does not کو shot کیا doesn't نو نہیں he doesn't live in کراچی وہ کراچی میں نہیں رہتا دوسری statement آپ دوسرا question دیکھیں اس میں دوسرا question دیکھیں do the children تو میں نے بتایا تھا جب children کا مطلب ہے زیادہ بچے تین ہیں ایک تو نہیں ہے تین بچے ہیں تو children جب زیادہ ہو گئے تو اس سے پہلے کیا لگا ہے question میں do question میں کیا لگا ہے do do the children go to school by bus کیا بچے بس میں سکول جاتے ہیں آپ نے پڑھا بچے کس چیز میں سکول جاتے تھے بس میں تو نہیں جاتے تھے ایسا ہے نا question میں آپ دیکھیں do the children go to school by bus کیا بچے بس میں سکول جاتے ہیں no نہیں they do not کو شاٹ کیا ہے اور ہم نے لکھا ہے don't no نہیں they don't go to school by bus وہ سکول بس میں نہیں جاتے وہ بس پہ سکول نہیں جاتے جی بیٹا questions آپ نے پڑھے ان questions میں آپ نے ایک نئی چیز پڑھی کہ کچھ ایسے words ہوتے ہیں اگر وہ دو دو ہوں اور ان کو چھوٹا کر کے لکھا جائے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے لکھنے کا کیا طریقہ کار ہے ایک ہوتی ہے ان کی long form جس کو آپ کہتے ہیں بڑی حالت اور دوسری ہوتی ہے ان کی short form جس کو آپ کہتے ہیں چھوٹی حالت جیسے پہلے یہ دو words ہیں do not اس کو آپ نے short کیا تو یہ بنا don't do not short کیا تو کیا بنا don't دوسرا ہے does not does not short کیا تو کیا بنا doesn't تیسرا ہے they have they have short کیا تو کیا بنا they so جب آپ دو words کو short کر لکھتے ہیں تو وہ ایک word بنتا ہے تو اس کی long form سے کس چیز میں change ہو جاتی ہے short form میں یہ بچو یہاں پہ ہم ایک question ہے یہاں پہ اس کو ہم repeat کریں آپ نے شروع میں ان کو ڈائی گرامز میں یعنی کے تصویروں میں امیجز میں آپ نے ان کو پڑھا اب ہم اس کو سادہ انداز میں پڑھتے ہیں does امران live in کراچی کیا امران کراچی میں رہتا ہے no he doesn't live in کراچی نہیں وہ کراچی میں نہیں رہتا do the children go to school بس کیا بچے بس میں سکول جاتے ہیں no نہیں they don't go to school بس وہ بس میں سکول نہیں جاتے اس کے بعد بچو ہم نیکس پڑھیں گے کہ کون سے ایسے فیل ہوتے ہیں جن کے ساتھ صرف ایس آتا ہے کون سے ایسے فیل ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایس آتا ہے اور کون سے ایسے فیل ہوتے ہیں جن کے ساتھ آئے ایس آتا ہے ان کی کچھ علامات ہیں اور کچھ نشانیاں ہیں ابھی اس لیسن میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی علامات ہیں جن میں آپ اس فیل کے بعد صرف ایس لگاتے ہیں اور وہ کون سی علامات ہیں جس میں اس فیل کے بعد آپ ایس لگاتے ہیں اور وہ کون سی علامات ہیں جن میں آپ اس فیل کے بعد آئی ایس کا اضافہ کرتے ہیں جی پیارے بچو میں ریپیٹ کرتا ہوں آپ کو یہ تو میری ایک ہدایت یاد ہے میں نے جو ہدایت شروع میں آپ کو دی تھی اس کو آپ تھوڑا سا یاد کریں ہاں جی بلکل ٹھیک میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر فائل واحد ہو سبجیکٹ فائل اردو میں کہتے ہیں انگلیش میں اس کو کیا بولتے ہیں سبجیکٹ اگر سبجیکٹ واحد ہو تو اس کے بعد جو آپ فائل لکھیں گے اس کے ساتھ اس یا ای 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 تو اب وہ جو وربز ہیں وہ جو آپ نے لکھنی ہیں ان کی یہاں پہ نشانیاں بیان کریں گے جیسا کہ یہ پہلا ٹیبل آپ کے سامنے ہے کون سے ایسے وربز ہوتے ہیں جن کے بعد آپ صرف ایس کا اضافہ کرتے ہیں میں آپ کو ورب بھی بولوں گا ان کا مطلب بھی بولوں گا ٹھیک ہے آپ اپنی کاپی میں لکھ لیں ویسے میرے ساتھ پڑھتے رہیں اور اس کو اچھی طرح دھوڑا لیں ل آئے کے ای لائک اس کے ساتھ صرف ایس آتا ہے ل آئے لائک پسند کرتا ہے رن آر یو این رن بھاگنا آر یو این اس رن بھاگتا ہے صرف اس کا اضافہ ل او و ای لو محبت کرنا ل او و ای اس لو محبت کرتا ہے و او آر کے و کام کرنا کام کرتا ہے و ای ال کے و چل نا و ای ال کے ای و چل تا ہے آپ نے دیکھا یہ فائی وہ و و ہیں یہ فائی وہ افعال ہیں فیل ہیں جن کے ساتھ آپ نے صرف اس کا اضافہ کیا اور اس کی نشانی یہی ہے کہ زیادہ تر میں اس کا اضافہ ہوتا ہے add as to most verbs زیادہ تر verbs میں کس کا اضافہ ہوتا ہے اس کا اضافہ ہوتا ہے زیادہ زیادہ تر verb میں کس کا اضافہ ہوتا ہے s کا اضافہ ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ اس کے دوسرے ٹیبل میں دیکھیں کچھ ایسے verbs ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے آخر میں ch s s x یا پھر o آتا ہے اگر کسی verb کے آخر میں ان پانچوں میں سے کوئی بھی علامت پائی جائے اس کے بعد جب آپ اس کو single verb میں بنائیں گے تو آپ اس کے بعد es کا اضافہ کریں بچوں میں دوراتا ہوں اپنی بات ان پانچوں میں اگر کسی verb کے آخر میں ان پانچوں میں سے کوئی بھی ایک آئے تو اس کے بعد آپ end پہ کیا لکھتے ہیں es جیسا کہ watch end پہ ch چاہتا ہے watch کا مطلب دیکھنا watches دیکھتا ہے watch کا مطلب دیکھنا watches دیکھتا ہے wash دھونا washes دھوتا ہے wash دھونا wash دھوتا ہے cross عبور کرنا end پہ double s آرہے cross عبور کرنا crosses عبور کرتا ہے mix end پہ x آرہے mix mix ملانا mixes ملاتا ہے ڈی ڈی ڈو 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 کا مطلب کرنا ڈز کرتا ہے جی بچو اور آخری ٹیبل میں آپ دیکھیں اگر کسی کے کسی بھی فیل کے آخر میں y آئے اگر کسی فیل کے آخر میں y آئے تو اس کے بعد آپ جب single subject کے بعد اس کو لکھتے ہیں present tense میں تو آپ y کو تبدیل کر دیتے ہیں ڈی کوشش کرتا ہے تو آپ نے دیکھا try end پہ y آیا اور کس میں تبدیل ہوا ڈی ای 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 تل نا ای 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 y fry تل نا f r i e fries تل 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 c r cry چل نا c r i e cries چل تل ہے d r y dry خوش کر نا d r i es dries خوش کر تا ہے h u r y hurry h u r i es harries hurry ہری کا مطلب جلدی جلدی کرنا کوئی کام here is ka مطلب جلدی جلدی کوئی کام کرتا ہے یہاں پہ ایک اہم نوٹ لکھا ہوا ہے پہلے انگلش میں پڑھتے ہیں add only s to the verbs ending in y and preceded by a wawil ہمیشہ جن verbs کے آخر میں جن افعال کے آخر میں y آئے لیکن اس سے پہلے y سے پہلے precede کرے اس کو کوئی wawil wawil کون سے words ہوتے ہیں بیٹا five wawil letters ہیں a e i o u a e i o u جی یہ five letters میں سے اگر کوئی بھی letter کسی verb میں end پہ y ہو اور اس سے پہلے آرہا ہو جیسا کے play p l a y y سے پہلے a r اس کے بعد آپ end پہ y کے بات پہ ہم نے پڑھا i s add کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے صرف s add کرنا ہے play کے بعد place say 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 dیکھیں y سے پہلے wawil آرہا تو y سے پہلے wawil آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اس کے بعد صرف s کا اضافہ کرنا ہے جی بچو اور اس لیسن کا آخری حصہ آج ہم پڑھتے ہیں اس میں ایک کریکٹر حارس کا ذکر ہے انگلش میں یہاں پہ ڈیویڈ منشن ہے تو یہاں پہ ہم نے لیکن اردو میں آسانی کے لیے ہم نے اس کریکٹر کا نام حارس لکھا حارس gets up early in the morning حارس صبح صویرے اٹھتا ہے he washes his face وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے he brushes his teeth وہ brush سے اپنے دانت صاف کرتا ہے he eats his breakfast وہ ناشتہ کرتا ہے he loves his school اسے اپنا school پسند ہے his school is near to his house his school is near near کا مطلب ہوتا ہے قریب his school is near to his house اس کا school اس کے گھر کے قریب ہے he says goodbye to his mom and dad وہ اپنے امی اور ابو کو خدا حافظ کہتا ہے he hurries to his school وہ جلدی جلدی school جاتا ہے اب اس میں بیٹا آپ دیکھیں last پہ ایک question پوچھا جا رہا ہے does یہاں پہ ہم harris add کر لیں گے does harris get up late in the morning کیا harris صبح دیر سے جاگتا ہے اور اس answer کیا ہے جی اس answer ہے no نہیں he doesn't وہ دیر سے نہیں جاگتا وہ دیر سے نہیں اٹھتا دوسرا سوال ہے does harris hurry to school کیا harris جلدی جلدی school جاتا ہے yes he does جی ہاں وہ جلدی جلدی school جاتا ہے اور اس میں آخری ایک point ہے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ منفی اور سوالیہ جملوں میں اگر fail شروع میں فائل واحد ہو تو fail کے ساتھ s ya yes کا اضافہ نہیں کرتے جی پیارے بچو آج کے لیکچر میں آپ نے سنا ہم نے مختلف آپ کے سامنے exercises کی practice کی آپ کے سامنے ہم نے اس لیکچر کو کوشش کیا آپ کے لئے آسان بنانے کا جس کا topic تھا present simple tense اس کے اندر use ہوئے دو paragraph نس آئیس اور آئیس ایس کے مشترکہ پلیٹفارم سے ہم نے اس لیکچر کو آپ کے سامنے آن لائن پیش کیا اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں تاکہ آپ کو مزید بھی بہت ہی معلوماتی ویڈیو مل سکیں آج کی اس پوری ویڈیو کو واش کرنے کے لیے موسیقی